بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی ہیں ان کے برابر تو کیا ان کی مثل بے کوئی نہیں وہ بے مثل اور بے مثال ہیں ان کی ذات آئینہ ہے ان کو دیکھنے والا ان میں خود کو دیکھتا ہے ان کے جسم اتحرکہ تو سایا ہی نہیں ان کی حقیقت رب کریم کے سوا کوئی نہیں جانتا شیطان بھی ان کا روپ نہیں دار سکتا ان سے منصوب کر کے خاکے بنانے کی مضموم سازش کرنے والے اپنی ہی بیانک شکل دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ایسی سازش کرنے والے شیطان سے بھی بہتر ہیں دنیا میں امن کے دشمن ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں لانت رسوائی اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں کوئی غیرت مند مسلمان اس سازش کو گوارہ نہیں کر سکتا دنیا بھر میں فرانسی گستاخانہ خاکوں کے بعد ان کی اشاہت کے بعد فرانس کے بائیکارٹ کی تحریک چل پڑی ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کریں کہ اس پیغام کو ہر مسلمان تک پہنچائیں دنیا بھر میں بتا دیں کہ مسلمان اپنے پیارے نبی کی ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور غیرت ایمانی کا مزہرہ کرتے ہوئے فرانسی مسنوات کا مکمل بائیکارٹ کریں آر لینڈ نے سب سے پہلے خاکے بنانے کا اعلان کیا تھا پھر اس کے بعد چارلی ہڈ نے ایک میگزین اخبار ہے اس نے خاکے بنانے کا اعلان کیا تھا پھر ایک ٹیچر نے جو ہے وہ خاکے جب نشر کیے کلاس روم میں اس کا سر کاٹ دیا گیا قتل کر دیا گیا اب انہوں نے گورمنٹ کی امارت پہ گستاخانہ خاکے بنا کر جو ہے وہ لگا دیئے ہیں یہ بہت ہی تشویشناک ہے اور دنیا بھر کے امن کو برباد کرنے کی ایک سازش ہے یہ سب سے بری دہشت کر دی ہے جو اس وقت فرانس نے اور اس سے پہلے ہارلینڈ نے کی تھی یہ یورپ یہ دہشگردی کا کاریندہ ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو امت مسلمہ کو ہمیشہ سلامت رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے